ہم نئے تھے اور باقی بھی جتنے مارکی کے کام تھے رضوان صاحب نے ہماری کافی علم کی ہے ہمیں مختلف لوگ دی ہیں جن سے ہم نے کام کر رہے ہیں لیکن رضوان صاحب بہت اچھے انسان ہیں میں ان کی دل سے عزت بھی کرتا ہوں پاکستان مارکی منیفیکچرین سے میں آفاز صفیان آج ہم آئے ہیں ولی پیلس پہ ان کے انہوں نے رہا ہے ملک عزر صاحب آئی ہم آجین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ملک صاحب والحمدللہ ملک صاحب سب سے پہلے آپ کا شکر ہے جو آپ نے ہمیں ٹیم دیا ملک صاحب کچھ بھائیوں کے سوالات ہوتی ہیں جو بندہ یہ مارکی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں مارکی بنانا چاہتے ہیں اوبرسیز پاکستان نہیں ہے پاکستان میں ہے تو ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں وہ مجھ سے یوٹیوب پہ ویٹس اپ پہ میسج کرتے ہیں ان بھائیوں کے رہنمائی کے لیے آپ نے ماشاء لائک بہت ہی پیارا سیٹ اپ بنایا ہے اس حوالے سے ان کے سوالات ہیں وہ آپ ان کے لیے رہنمائی کی جائے تو میرا آپ سے پہلا سوار یہ ہے جو آپ نے مارکی بنائی ہے ایک ٹوٹل ایریا کتنا ہے اس کے لئے اوٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ جو مکمل ایریا یہ آٹھ سے نو کنال ہیں ٹھیک ہے ماشاء تو یہ مارکی کا کورڈ ایریا ہے بھما کے چند ٹھیک ہے یہ تقریباً چار کنال بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو کپیسٹی ہے تقریباً بارہ سا آدمی کے بارہ سو لوگوں کا سیٹ اپ ہے جی بارہ سو لوگ کا سیٹ اپ ٹھیک ہے تو آپ نے ان کی انٹریس کدھر کدھر سے دیئے آپ نے ایک جو مین انٹریس ہے یہ ہم نے فرنٹ بھی دیئے ٹھیک ہے اور ایک جو سیٹ بھی ہم نے لیڈیز انٹریس دیئے وہ لگ دے دیئے ٹھیک ہے کسی ٹیم اگر دو فنکشن ہے تو الگ بات ہے نہیں جو بیسے ہم لیڈیز کو ایک سیٹ سے انٹری کرتے ہیں اور جنٹس کو فرنٹ سے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ماشاء بہت ہی اچھا سیٹ اپ بنایا ہے میں نے دیکھا ہے تو آپ نے فرنٹ پہ پارکنگ دیئے آپ نے سیٹ پہ بھی پارکنگ دیئے جی جی مین پہ پارکنگ ہے اور سیٹ پہ پارکنگ دونوں طرح پارکنگ ہے ملک صاحب دوسرا سوار یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم ایک لوئے کا شیڈل لگا رہے ہیں اندر ایونٹ ہونا ہے کوئی بھی ہو تو لوگوں کی گیدرنگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ہٹ کے نارمل یہ ایک روم کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ پیشے لوئے کا شیڈ لگا ہوتا ہے اس میں اور اس میں فرق بتائیں جو ہم گلاس پول انسٹال کرتے ہیں اس میں لگاتے ہیں ہیٹ پروف انسولیشن اس کو گرمی کو روکنے کے لیے اس حوالے سے بتائیں جو عام کمرہ اس کی نسبت جمارکی کا شیڈ ہے جس میں گلاس پول ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں ہیڈ کا کافی فرق ہے ٹھیک ہو گیا تو ان دینا میں بھی اگر آپ فنکشن کرتے ہیں آپ کے اس ہی نہیں ہے تب بھی تقریباً آپ فنکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں گلاس پول بہت اچھا ہے ٹھیک اس سے کولنگ ہوتی ہے کولنگ ہوتی ہے بالکل بہت اچھا ہے ہم تو مطمئن ہیڈر پرسنٹ ہیں ملک صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں نیو آئے ہیں تو ہم ہمار کی بزنس کرنا چاہتے ہیں اتنا بڑا سیٹ اپ ہے تو اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ ہم یہ رسک لیں یا نہ لیں تو آپ کا اس فیلڈ میں پہلے کوئی تھا گئی فوڈ میں کوئی اس طرح کو بزنس آپ کا جی ایک تو میرا جائیں قریب بھی باہو جی آٹل ہے چکری انٹرچینج پہ یہ میرا اپنا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ کاروبار بہت اچھا ہے صحیح ہے اس میں اگر آپ کا تجربہ تھوڑا کم بھی ہے آپ کے ساتھ اگر منیجر اچھا ہے صحیح ہے تو آپ کا حملہ اچھا ہے تو میرے خیال میں کوئی مسائل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کاروبار اچھا ہے بلکل ایسا ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ میں نے سٹاف کے بارے میں آپ کے علاقے میں آپ کی مارکی کے نام بلڈ ہوتا ہے میں یہ چیز ہوتی ہے آپ کا فرانٹ الیویشن ولی پیلس کا مانشالہ بہت ہی اور خوبصورت اس کا الیویشن ہے ملک صاحب یہ آپ کی ڈبل سٹوری ہے یہ ڈبل سٹوری ہے اس کا الیویشن جو ہے تقریباً مکمل ڈبل سٹوری ہے کافی لوگوں نے پسند کیا ہے کچھ رات تک لوگ آئے ہیں صحیح ہے تو ہماری بھی کوشش اچھا بنے کیونکہ مارکی میں فرانٹ الیویشن سٹاف اور کھانا یہ چیز تین چیزیں اچھی ہیں بلکل ایسا ہی ہے کامیابی ہے بلکل ٹھیک ہو گئے تو اسی ولی پیلس میں مانشالہ فرانٹ الیویشن ان کا سٹاف اور ان کا کھانا مانشالہ باکمال ہے جتنی بھی تریف کی جائے کم ہے ملک صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بارہ سو بندے کا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں ایک بڑی مارکی بنانا چاہتے ہیں تو فرانٹ الیویشن مارکی اس کے بعد کچن تو اس کی ساری ڈیزائننگ کروکری وغیرہ کا مکمل ایک سیٹ اپ فانڈیشن سے لے کے فنکشن سٹارٹ ہونے تک تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آرام سے اور سکون سے ہم یہ کام کریں سیولور کا دوسرا مارکی کا تو ہمیں یہ اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اچھی مارکی بنانے میں تقریبا آپ کو آٹھ ماہ لگیں گے اس میں ٹھیک ہے آٹھ ماہ میں ایک مکمل اور اچھا سیٹ اپ آن جاتا ہے انشاءاللہ چل جائے گا ملک صاحب جو لوگ بارہ سو بندے کی ہزار سے بارہ سو بندے کی مارکی لگوانا چاہتے ہیں آپ کی ماشاءاللہ بارہ سو بندے کا سیٹ اپ ہے تو آپ نے اس کی بیک والے جو مارکی کی اس کی آپ نے بائی جڑھائی کتن رکھی اور فرانٹ الیویشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ جو ہمارا مارکی حال ہے وہ نوے بھائی اکسو ساٹھ ہے تو جو فرانٹ الیویشن ہے وہ تقریبا بیس بھائی نوے ہے بیس بھائی نوے بیس بھائی نوے جو مارکی کا حال ہے وہ ہے نوے بھائی اکسو ساٹھ ہے نوے فٹ چڑھائیے اور اکسو ساٹھ فٹ نمبائیے جی 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 ٹھیک ہو گیا تو کچن آپ بیک پہ لے گئے سارا جی کچن ہمارا بیک پہ ہے سٹوری بیک پہ ہے سٹور بھی بیک پہ باقی تمام چیزیں بیک پہ ہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ملک صاحب مار کی لگانے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پبلک کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بڑھتی ہیں ایسے ہی ہے جی بالکل آپ کی پبلک ڈیلنگ جو پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے صحیح ہے اور لوگ اس کام میں میرے تک خیال میں ریسویکٹ بھی کرتے ہیں اور جو آدمی آتا ہے صحیح ہے تو آپ کا علاقے میں ایک نام بھی ہوتا ہے صحیح ہے تو کاروبار بھی بہت اچھ ہے اس میں کوئی اتنی بڑی ٹنشن نہیں ہے منیجر ہوتا ہے آپ آئیں نہ آئیں تمام معاملات آج کل تو آپ کو پتہ ہے کیمرے کے گھر بیٹھ گا آپ تمام معاملات انڈل کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے تو ملک صاحب دوسرے کاروبار کی نسبت یہ کاروبار کیسے ہے مارکی کا ایسے دور میں اگر بندہ انیویسٹمنٹ کرے پیسہ انیویسٹمنٹ کرے تو اس حوالے سے میں تو کہتا ہوں کاروبار یہ بہت اچھا ہے انیویسٹمنٹ کے حوالے سے تو ٹھیک یہ ہے جتنی انیویسٹمنٹ نہیں گئے اس مہنگ پائی کے دور میں تقریباً چھ سات کروڑ کوئی بہت بڑی ایمونٹ بھی نہیں بن رہی ہے صحیح ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہر سال مہنگہ مہنگہ ہو رہا ہے بالکل ایسے ہی ہے آپ جو آج لگائیں گے وہ اگلے سال تو ویسے ہی مارکیٹ ریٹ میں آپ اوپر چلے جاتے ہیں جب آپ نے سال پہلے لگایا تھا تو اس وقت لوہے کا ریٹ کچھ اور تھا شیڑ کا تو آج جو ہے وہ اس سے تقریباً ڈبل ہو چکا ہے ایسے ہی ایسی طرح بلکل ہمارے جو دوست ابھی مارکیٹ لگا رہے ہیں ہم نے ہم سے پوچھا ہے تو تقریباً اس ٹائم اور ایک سال پہلے کا تقریباً جو ڈیفرنٹ ہے دو کروڑ کا بان رہے ہیں ملک صاحب لے ناظرین کو ہمارا فیڈبیک دیں جو مارکی بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یہ ولی پیلس ہے یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار یہ مارکی بنائی ہے تو آٹھ ماہ کے ٹوٹل ٹائم لگا ہے تو جو ہم نے شیڈ کا کام کیا تھا پیشے مارکی لگا کے دی تھی تو ہمارا ٹائم پیریڈ اور ہمارا فیڈبیک دیں ناظرین کو تقریباً رضوان صاحب میں جی بلانگ ٹو لہور تو تقریباً ڈیڑھ ماہ میں انہوں نے شیڈ تیار کیا تھا میری تو ان سے جو ملکات پہلی ہوئی تھی وہ نیٹ پہ ہی ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں تو ہمارے کام کے بعد انہوں نے یہاں ایک اور مارکی لگائی ہے اب دو اور لگا رہے ہیں وہ آبی کے ریفرنس سے آئی تھی جی جی انتہائی اچھے انسان ہیں میں تو ان کی ذات پہ ہنڈرڈ پرسنٹ متمن ہوں وہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں باقی لینڈ دین میں بھی اچھے انسان ہیں اعتمادی ہو گئی ہے ملکہ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اور آپ کی جو ادھر ٹیم کام کر رہے تھی انجینئر تھے آپ برکل آپ کی زیر نکرانی میں یہ سارا کام ہوئے تو آپ کا جو مارکی کا سارا سٹرکچر ہماری فیکٹری میں بن کیا ہے تھا لاہور میں ایسے ہی ہے ملکہ آپ کی فیکٹری سے ہوا بے شک ہم نے سارا کام کیش پر کروایا لیکن آج رزبان صاحب سے ہمارے تعلق اسی طرح بھائیوں کی طرح چال رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کام کیا بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈنس بھی دی اور ہمارے ساتھ چلے ہیں بے لکل ایسے یہ کہ ہمارا اور ملک صاحب کا بہت ہی اچھا بھائیوں جیسا راہ تعلق رہے اور آگے بھی رہے گا اور انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ تو بہت ہی اچھا انہوں نے کاؤپریٹ کیا ہم نے تھے اور باقی بھی جتنے مارکے کے کام تھے رزبان صاحب نے ہمارے کافی حلب کیا ہمیں مختلف لوگ دی ہیں جن سے ہم نے کام کر رہے ہیں لیکن رزبان صاحب بہت اچھے انسان ہیں میں ان کی دل سے عزت بھی کرتا ہوں تینکیو ملک صاحب تو یہ آپ کا انٹیریر کا کام بھی ہم نے کر کے دیا ہے لائٹنگ کا کام بھی اندر جو کپڑا لگا تھا وہ بھی یہ رزبان صاحب کا ایک دوست ہے انہوں نے مجھے دیا تھا تارک صاحب ہیں تو یہ سارا کام وہی کر کے گئے ہیں جو بھی بیلی کا کام آگے کپڑے کا کام جو بھی الیٹنگ شرٹنگ وہ تارک صاحب بھی کر کے ہیں وہ بھی لہر سے آئے ہیں رزبان صاحب کی بساطت سے آئے ہیں بے رکل ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا ملک صاحب